سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے انتیس میں پارے میں بھی ہے اٹھائیس میں قدف لح المومنون جو سورہ مومنون ہے اس میں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا زوجہ کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے فَاُلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ اور اس میں الفاظ دیکھو فَمَنِ بَتَغَا وَرَاءَ ذَالِك ذَالِكَ جو ہے نا یہ بلاغت ہے ذَالِكَ اس میں اشارہ ہے جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں نا اس وقت کہا جاتا ہے گوئے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زوجہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو بیوی ہے نا یہ والا اپشن اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا اپشن نہیں ہے کوئی اشارہ کر دیا اس میں اور بلاغت ہے کہ یہ اسی میں بند ہے آپ کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے باقی تمام دروازے بند یہ جو راستہ میں بیان کر رہا ہوں یہ اشارہ کر دیا تو بہت زیادہ غلوب ہے اس آیت میں مبالغہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمام راستے اس کے علاوہ بند ہیں دوسرا قرآن میں سورہ نور کی جو آیتیں ہیں جو نکاح نہیں پاتے موجود نہیں پاتے نکاح انہیں چاہیے کہ پاک دامنی کے ساتھ رہے وہ یہاں بھی ہے اور نکاح موجود نہ پانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ اس کے حساب سے آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تیسری آیت پانچوے پارے کی ابتدائی آیتیں ہیں اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے تو اب باندیاں تو نہیں ہیں مختلف قرآن کا حاصل یہ ہے کہ اپنا میار نکاح میں گرا دے نقصان کرے اپنا کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی دوسرے راستے ان کو اختیار نہیں کر سکتا تو اس لیے اگر آپ کے باپ پیسے نہیں ہیں کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے اپنا میار آپ گرائیں آپ کو دوسرے راستوں ہینڈ پریکٹس اور اس جیسے بہہائی کی آپ کو اجازت نہ زنا کی طرف نہ کسی اور راستے کی طرف جانے کی اجازت ہے یہ تیسری دلیل ہو گئی کہ نکاح کا میار آپ کو گرانا پڑے گا اپنا اور رہا یہ مسئلہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا تو اسٹینڈرڈ ہے تو بھئی دنیا کو مسافر خانہ سمجھو تو اسٹینڈرڈ گیا تیل لینے ٹھیک ہے نا اچھے سے اچھے کی تلاش کریں لیکن برائی سے تو اچھا ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنے خواہش پوری کرتا ہوں ایک روایت ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے نفر سے مو پھیر لیا اور فرمائے کہ تو باندھی رکھ لیتا یہ تیرے لیے زیادہ بہتر تو یہ تیسری دلیل ہو گئی چوتھی دلیل صحیح حدیث ہے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کی وہ فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے بیوی سے دوری ہم پہ بہت شاق گزرتی تھی ظاہر ہے زنا میں پڑھنے کا خطرہ تھا تو ہم نے نبی سے اجازت لی کہ ہم اپنے آپ کو خصی کر دیں اپنی جو خواہش ہے وہ کیا کر دیں ختم کوئی ایسی دوا کھائیں کچھ بھی کر لیں آج کل آپریشن بھی ہوتا ہے تو لَوْ اَجَازَنَا لَخْتَسَيْنَا حدیث کے الفاظ ہے اتنی ٹینشن میں تھے ہم کہ اگر نبی ہمیں اجازت دیتے تو ہم اپنے آپ کو خصی کر لیتے لیکن نبی نے اس کی پرمیشن نہیں دی اب دیکھو صحابی رسول اتنی شدید ٹینشن میں بھی اس کا حل یہ نہیں تلاش کر رہے کہ ہاتھ سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں اتنی شدید ٹینشن میں بھی اگر اس کی اسلام میں ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو ذرہ سے تو اشارہ ملتا نا صحابہ کر لیتے یا ان کو اشارہ دے دیا جاتا کہ بھئی اپنے آپ کو خصی کرنے پر آگئے ہو اپنی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی تسکین کر لو اس طریقے سے اس کی پرمیشن کہیں تسکرہ نہیں ملتا اس کا مطلب ہے کہ نبی نے وہاں کیا فرمایا صحابی کو نہانا آنی تبتل نبی نے فرمایا نکاح سے دور بھاگنے سے منع کیا تو فرمایا نا 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 تزوج الودود الولود فرمایا یہ اللہ نے خواہش اس لیے رکھی ہے کہ تم نکاح کی طرف کیا ہو جاؤ مجبور ہو جاؤ یہ کتنے دلائل ہو گئے بولونا بھائی بولنے کے لیے میں مختصر بات سمیٹ رہا ہوں اصل میں لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہم مجبور ہیں تو کیا کریں ہم یہ تو خواہش اتنی جب مسلط ہو جاتی ہے ہمارے اوپر یہ تو اس سے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے منٹلی بھی آدمی ڈسرپ ہوتا ہے تو یاد رکھو یہ اللہ نے آپ پر آپ اتنی زبردست خواہش اس لیے مسلط کی ہے تاکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی پر مجبور ہو جائیں اور شادی میں فطرت آپ کے دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جو آیت میں میرے پاس پیزے نہیں ہیں تو ایکچولی ابھی ایڈوکیشن ایکچولی ابھی ہے فطرت اس چیز سے متاثر نہیں ہے فطرت کہتی ہے آپ کے دلائل کیا ہیں غلط ہیں اگر یہ اللہ مسلط نہ کرتے نا مردوں پر یہ شہوت تو میرا خیال ہے کوئی ستر ستر سال میں جا کے بھی لوگ شادی نہ کرتے تو قدرت کا ایک نظام ہے قدرت ایک سسٹم کے تحت لوگوں کو چلانا چاہتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے کم خاندان کی لڑکیوں سے شادی پر مجبور ہوگے ان کو گھر ملے گا اگر مجھزنی کی اجازت دے دی جائے مجھے تھوڑی لینگویج صاف استعمال کرنی پڑ رہی ہے بہت معذرت مجبوری ہے اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو لوگ نکہ میں کیا کریں گے تاخیر نقصان کس کا ہوگا لڑکیوں کا لڑکیاں بھی پھر انٹ پریکٹس کریں گی جو کہ کر رہی ہیں وہ بھی مجبور ہوں گی تو اسلام نے آپ پر اللہ نے آپ کے اوپر یہ شہوت اسی لیے مسلط کیے کہ یہ آپ کا یہ آپشنل نہیں رہنے کا بلکہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جائے کہ بھئی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا عورت کو بات آ رہی ہے سمجھ میں اس کا گھر بسے گا تو اگر اس کی اجازت دے دی جائے بھئی ایجوکیشن کا ہے بھی تو تعلیم ہے بھی تو ایکچولی بھیکچولی تو نتیجہ لڑکیوں کا کیا ہوگا بیڑا غرق ہوگا جو کہ ہو رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کرے ہم بھی حاصل کریں تو بات کی کتنی تعلیم حاصل کر لیں گی اور اگر کر بھی لیں گی تو فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا نیچر کا متبادل نہیں ہے جو چیز آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بارحال پورا کرنا ہے دیکھو اگر آپ کے پاس ایجوکیشن کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے آپ مصروف ہیں جس کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے تو کیا پیٹ آپ کو بھوگ لگانا چھوڑ دے گا ہے بھئی یا کوئی ڈاکٹر یہ فتوہ دے دے گا کہ چونکہ آپ کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے لہذا آپ اگر نہیں بھی کھائیں گے تو صحت کو نقصان نہیں ہوگا کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا بھائی آپ کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو آپ کے باپ کو بھی کھانا پڑھے گا کھانا پڑھے گا آپ کو ورنہ باڈی کا نقصان ہوگا تو یاد رکھو جس طرح روٹی ضروری ہے مرد کے لیے اسی طرح عورت اور عورت کے لیے اسی طرح مر ضروری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے تو اسلام چونکہ نیچر کے خلاف نہیں چلا تھا آپ کو اس لیے اسلام نے تمام راستے بند کر دی خواہش پوری کرنے کے کیونکہ وہ سارے نیچر ان میں سے کوئی بھی نیچرل نہیں ہے صرف ایک ہی نیچرل ہے کہ مرد کا کانٹیکٹ عورت سے اور عورت کا مر سے اس کے علاوہ کوئی نیچرل نہیں ہے ہاں ایک آخر میں میں بات ضرور کہوں گا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں ورکت دے انہوں نے یہ کہا ہے کہ زینہ سے بچنے کے لیے اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو شاید مصطحب ہو تو یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں بڑی برائی سے بچنے کے لیے اگر کوئی چھوٹی برائی کرتا ہے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ یار چلو بڑی سے بچ گیا لیکن اس چھوٹی کو بھی برائی ہی کہا جائے گا کوئی اگر ہیروئین کا عادی ہے ہم اسے ہیروئین چھڑوانے کے لیے چرس پہ لے آتے ہیں کہ یار چلو اس سے تو بچے گا نا اب ایک دم تو نہیں چھوڑ سکتا تو یہ اس عمل کی یوں تو تعریف کی جائے گی کہ یار چلو اس برائی سے بچ گیا لیکن اس کی بیس پہ چرس کو آپ یہ کہہ دیں شروع کر دیں کہ چرس جائز ہے یا وہ بھی کوئی افضل چیز ہے اس کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی تو اصل راستہ یہی ہے کہ کسی کو زنا کا خطرہ ہے بھاگے وہاں سے بس اور وہ کس کی طرف لپکے نکاح کی طرف لپکے میار اپنا گرائے اور پھر بھی نکاح نہیں ہوتا تو روزے رکھے کسرس سے تاکہ جسمانی قوت ٹوٹے اور آخری بات یہ کہ یہ جو عمل ہے ہینڈ پریکٹس کا یہ زنا سے انسان کو بچاتا بھی نہیں ہے یہ بھی سو فیصد غلط ہے کہ اس کے کرنے سے آدمی زنا سے بچ جاتا ہے کیونکہ اس میں آدمی کی ڈیزائرز پوری طرح پوری نہیں ہوتی اس کی تھرک بڑھتی ہے کام نہیں ہوتی اگر کام کر بھی لے نا پھر بھی زنا کی طرف لپکے بلکہ اور زیادہ لپکے گا کیونکہ یہ خواہش ہے نفس ایسی چیز ہے کہ یہ پوری کرنے سے بڑھتی ہے آپ کے جو دل کی خواہش ہے نا نفس کی خواہش یہ پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے جو اپنے آپ کو روکتے ہیں تو ان میں تو کنٹرول میں رہتی ہے جو نہیں روکتے ہیں ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے یہ تو یہ حل بھی نہیں ہے یعنی میڈیکلی بھی یہ حل نہیں ہے زنا سے بچنے کا کہ یہ کام کرو جتنے بڑے بڑے زانی ہیں پہلے انہوں نے یہ کام کیا ہے اس کے بعد جا کے زنا کی طرف گئے ہیں اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس عمل سے بچا لیا وہ زنا سے بھی بچے رہتے ہیں تو زنا سے بچنے کا جو قرآن میں اور احادیث میں ہمیں طریقہ ملتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام تھے ان کو عورت نے دعوت دی زنا کی وہ بھاگے ہیں بس نکلنے کی کوشش کی انہوں نے وہاں سے تو اصل حل اس کا یہ ہے اور آخری بات یہ ایک دفعہ ہوتا نہیں ہے آپ جو نوجوانوں کی ہسری جمع کریں نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے ایک دفعہ کیا تو بس زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا کہ یار بہت زیادہ مجبور ہو گیا تھا تو یہ عمل کر لیا نا 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 جس نے ایک دفعہ کیا وہ دن میں دس دس دفعہ بھی کرتا ہے پھر یہ عمل ایسی حص اس کی بڑھ جاتی ہے اور تھرک بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ معاملہ اس کے کنٹرول سے باہر نکل لے وہ سو بار توبہ کرے گا سو بار توبہ توڑے گا وہ تو یہ پریکٹیکلی بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دفعہ یہ عمل کر لیا تو اب سکون میں آ گیا نا 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 میرے پاس جو نوجوان آتے ہیں ان کی ہسٹریہ میں آپ کو بتاؤں وہ کیا کچھ ایک صاحب کی دو بیوی اچھا ہاں یہ بھی بتا دوں جب یہ لطھ زیادہ پڑتی ہے تو پھر یہ بیماری یہ انیس سو نینانوے میں سوال آیا ایک آدمی کی دو بیویاں اسے نکاح سے پہلے اس کی عادت پڑ گئی یہی سوچ سوچ کے کہ یا ربی اپنے آپ کو تھنڈا کر لیتا ہوں تسکین کر لیتا ہوں برائی سے بچ جاؤں گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا شیطان نے الٹے سیدھے اس کو دلائل دیئے اور کہتا ہے مجھے یہ برائی جب ہو گیا تو چسکہ لگ گیا پھر کہہ رہے ہیں پھر جب میں نے نکاح کیا ہے ایک شادی کی ہے تو میری عادت نہیں چھوٹی دو بیویاں اس کی کہہ رہے ہیں پھر بھی نہیں چھوٹی تو کہہ رہے ہیں میں اتنا غصے میں آ جاتا تھا کہ یار میری بیویاں بھی ہیں پھر بھی مجھے ان کو تسکین اس میں ہوتی ہے پھر بلکل ایسے ہے جیسے لوت علیہ السلام کی قوم کو جب لڑکوں کی عادت پڑ گئی تو اب ان کو عورت سے تسکین بولتے کیوں نہیں نہیں ہو رہی تو یہ ہینڈ پریکٹس کا یہ بھی بڑا نقصان ہے کہ جب اس کی لط پڑ جاتی ہے تو شادی کے بعد بھی یہ عادت نہیں چھوٹتی تو وہ کہہ رہے ہیں میری دو بیویاں تھی نائنٹی نائنٹی نائن کی بات کر رہا ہوں میں اس نے سوال بھیجا تو کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک دن میں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کیا تو میری دونوں بیویوں کو تین تین طلاقیں ہیں نہیں رکا اور پھر بھی یہ عمل کیا اور ہم نے اس کو فتوہ دیا کہ آپ کی دونوں بیویوں آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہیں تو اب آپ بتاؤ اس پر کیا گزر رہی ہوگی تو ہم نے لوگوں کے یہ حالات دیکھے ہیں تو اس لیے اس قسم کے کلپ سے متاثر ہو کر کوئی بھی شخص ایسی ہماقت کرنے کی کوشش بولو بھائی نہ کریں اور میرا مقصد آپ کو کسی کو مایوس کرنا نہیں ہے اگر کوئی نوجوان اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ دَائِن إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَان ہر بیماری کا اللہ نے شفا پیدا کی ہے تو مایوس نہ ہو سب سے پہلے تو وہ نکاح کرے تاکہ معاملہ آگے بڑھے نہیں کیونکہ اگر نہیں کرے گا یہ پھر یہاں تک رکے گا نہیں معاملہ کیونکہ یہ لڑکے پھر یہ کام کرتے ہیں پھر وہ انٹرنیٹ پر فوش فلمیں بھی دیکھتے ہیں پھر وہ تصویروں کی طرف بھی جائے گا بند نظری کی طرف بھی اور پھر یہ بڑھتا رہا ہے پھر وہ زنہ کا متلاشی ہوتا ہے کہاں مجھے موقع ملے تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ عظم کریں کہ میں نے اپنے آپ کو اس برائی سے ہر قیمت پہ دور کرنا ہے یہ میرا عیم ہے میرا عظم ہے اگر آپ ارادے میں ہی ڈھیلے ہیں تو بھائی پھر معاملہ کیا ہو جائے گا خراب ہو جائے تو پہلے تو کیا کرنا ہے پکا عظم کرنا ہے اب دوسرا علاج کے طریقے دریافت کرنے آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انسان کو جہاں برائی کی عادت پڑتی ہے نا وہاں برائی چھوٹتی نہیں ہے آپ کی کوئی خاص ایسی جگہ جہاں آپ سونے کے لیے لیٹتے تھے اور وہاں پر آپ پہ یہ شہوت کا جنون چڑھتا تھا تو اپنا ٹھیا ٹھکانا وہاں سے کیا کر لو چینج کر لو رات کو سونے سے پہلے مطالعہ کر کے سو کوئی اپنے سرحانے کتاب رکھی جائے جو نوجوان خدا نہ خواستہ کوئی اس میں مختلع ہے تو اس کو بتا رہا ہوں میں اپنے سرحانے کیا رکھیں کوئی دلچسپ کتاب رکھیں بستر پہ جیسے ہی لیٹے جو معامولات ہیں نا آیت الکرسی پڑھنا دعائیں پڑھنا بستر پہ لیٹنے سے پہلے پڑھ لیں وہ تاکہ آپ جب بستر پہ جیسے ہی جائیں تو آپ کی سوچ جو ہے نا وہ مطالعہ کی طرف چلی جائے تو فوراں آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ہی سونے کے لیے لیٹے کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے بستر پہ جاتے ہی آپ اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں انسان جیسے ہی لیٹ کے مطالعہ کرتا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے آپ سو جائیں گے کیونکہ زیادہ تر نوہ جوانوں کے پر یہ اٹیک رات کے ٹائم ہی ہوتا ہے دوسرا کام ہو گیا تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ کسی ڈاکٹر کو بھی بتائیں ماہر نفسیات کو لیکن ماہر نفسیات سے کہیں کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے کیونکہ ماہر نفسیات بعض دفعہ اور ڈال دیتے ہیں اس برائی میں ایسے نفسیاتی ڈاکٹر بھی ہیں وہ کہتے ہیں اس سے کوئی نہیں یہ ڈپریشن کا علاج ہے بھائی ساری ڈپریشن کے اور بہت سارے علاج ہیں دنیا میں وہ علاج وقتی ہے جیسے سٹا لگانے سے نا وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اب یہ بے وقوفی ہے نا کہ سٹے لگا لگا کے ڈپریشن کے علاج اس سے ڈپریشن بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی وقت ہی کم ہوگی اگلے دن اس سے بڑا ٹیک ہوگا آپ کے اوپر سارا دن پھر یہی کرتا رہے گا ایسے ایسے لڑکے آ کے بتاتے ہیں کہ آدمی حران ہوتا ہے تمہاری ہڈیوں میں اتنا جوس کہاں سے آیا مر کے ختم ہو جاؤ گے اللہ کے بندوں تو وہ یہی کرتے رہتے ہیں سب کچھ سب کو نہیں پتا ہوتا تو باہر نفسیات سے بولیں کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے ایسی کی تیسی آپ کے باقی افلاتونیا بکراتیاں اپنے پاس رکھو آپ یہ برائی مجھے کیا کرنی ہے تو نفسیاتی بھی ٹوٹکے ہوتے ہیں کچھ طریقے ہوتے ہیں کوئی ماہر ڈاکٹر ہوگا انشاءاللہ آپ کو ایسے طریقے بتائے گا ایسے ٹوٹکے بتائے گا ایسی تدبیریں بتائے گا کہ آہستہ آہستہ یہ برائی آپ سے انشاءاللہ چھوڑ جائے گی اور ایک اور کام دعا بھی مانگنی ہے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرو ان کو بھی بتاؤ اپنی بیماری اور ایک اہم ترین بات یہ کہ اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو جب بھی یہ گناہ آپ سے ہو آپ نے اپنے اوپر کوئی سزا متعین کرنی ہے دو روزے تین روزے یا ایک روزہ یا ایک ہفتے کا روزہ یہ سزا دینی ہے اپنے آپ وہ ہر آدمی کے حساب سے مختلف ہوتی ہے صدقہ بھی کرنا ہے تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھو یہ ایک دم نہیں چھوٹتا گناہ یہ آہستہ آہستہ ہی چھوٹے گا اس لئے مایوس نہیں ہونا کہ اتنے سارے ٹوٹکے اختیار کیے پھر گناہ ہو گیا تو پھر ان شیطان مایوس کرتا ہے بھائی تیرے بس کا کام نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے تھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی کبھی وہ دبالے کبھی تو دبالے شیطان کو حضرت مذہوب نے فرمایا کہ کبھی شیطان تجھے پٹک دے گا نیچے کبھی کبھار تو بھی تو شیطان کو پٹکے گا نا تو پٹا چلتا رہے گا قیامت تک کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے جب بھی یہ گناہ ہو جائے دو رکعت پڑ کے توبہ کرنی ہے اللہ سے معافی مانگنا ہے اور اپنے آپ کو کوئی سزا دینی ہے صدقہ کے ذریعے یا روزے سب سے بہتر سزا روزہ ہے صدقے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا روزے سے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو روزہ رکھے کیونکہ نفس کو خوش کیا ہے تو اپنے نفس کو جب تکلیف دے گا بھوکا پیاسا رکھے تو یہ اس میں نفس کو جو ہے نا آپ کے جو دل ہے اس کی چاہتوں کو چترول لگتے ہیں ٹائٹ طریقے سے روزہ رکھنے سے تو اپنے من کو خوش کیا نا اس نے حرام طریقے سے تو روزہ رکھے اپنے من ہی کو ٹینشن دے گا یہ تو روزہ رکھنا بہت زبردست اس کا ایک علاج ہے تو کیا کرنا ہے جب بھی یہ جرم ہو جائے تو روزہ رکھے اس کی تلافی کرنی ہے اس کا نہیں بھی چھوٹتا تو ٹینشن نہیں لینی آپ نے اپنے کوائف پورے کر دی اور آخری بات یہ کہ روزانہ ایکسسائز کا معمول بناو جب آپ صبح جاغنگ کرو گے شام کو جن جاؤ گے تو پھر آپ دیکھو گے ڈولے شولے نکل رہے ہیں اور جانا آپ طاقت آ رہی ہے تو نفسیاتی طور پر انسان پھر غیر اخلاقی سرگرمیوں سے دور ہو جاتا ہے خود بخود کہ یار میں ایک طرف اپنی بوڈی کا خیال کر رہا ہوں اسی طرف اپنی صحت کو برباد کر رہا ہوں میں ہے بھئی میری ساری انرجی جو یوٹیلائز ہو رہی ہے تو ناجائس چیزوں میں ہو رہی ہے تو یہ لاشوری طور پر جب انسان مفید کاموں کی طرف آتا ہے تو نیگیٹیف سوچ اس کی خود بخود بولتے کیوں نہیں بھائی کبھی کسی ہیروینچی کو جم جاتے ہوئے دیکھا آپ نے وہ نہیں یہاں تکہید ہے ابھی جاؤ بوڈی کی ایسی کی تیسی مزہ تو آ رہا ہے نا سٹا لگا لیں تو جو جم جائے گا وہ ہیروین نہیں پیے گا جو ہیروین پیے گا وہ جم نہیں جائے گا تو اسی طرح جم جانے والے بھی اکثر ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں اور اس برائی سے بچنے کا بہت فائدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا بھی فائدے کیا ہیں وہ پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور وقت بتائیں گے اخرابی فائدے تو ہیں بہرحال لیکن میں نے آپ کو بتایا اس میں مایوس نہیں ہونا یہ چیزیں جلدی نہیں چھوٹتیں ایک چیز کی لط اگر پڑ چکی ہو تو پھر ٹائم لگتا ہے چیزوں کو چھوٹنے میں لیکن لڑتے رہنا ہے زندگی بھر ہتھیار ڈال کے بیٹھنا نہیں ہے کہ نہیں بھئی اب تو ڈاکٹر فلاں نے بھی کہہ دیا تو فلاں ڈاکٹر نے بھی ایک لڑکے کو ڈاکٹر نے خود اس مرض میں ڈالا ہے وہ بچتا تھا ان چیزوں سے ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اس میں کر لو کوئی میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے میڈیکلی بھی نقصان ہے حقیقت ہے یہ کہنا کہ میڈیکلی نقصان نہیں غلط ہے اور ذہنی طور پر تو بہت نقصان ہے دیکھو لوت علیہ السلام کی قوم جو برائی کرتی تھی اس سے میڈیکلی کوئی نقصان نہیں تھا لیکن وہ بچارے نقص کے قابل رہے نہیں وہ کہنا مال انا فی بناتی کا من حق ایلود ہمیں عورت سے نقصان میں دلچسپی ہی ختم ہو گئی ہے تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ نہیں ہے تو جو لوگ لڑکوں کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو عورت میں دلچسپی ختم اب میڈیکلی تو سب کچھ سہی ہے آئرین بھی سہی ہے اور جناب پوٹاشیم میگنیشم سب کچھ سہی ہے تو باڈی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا کھوبری آؤٹ ہو گئی تو یہ جو حرکت ہے نا ہینڈ پریکٹس اس سے بھی انسان منٹلی کیا ہو جاتا ہے بہت ڈسپ ہوتا ہے جس سے جو نیچرل ایک پروسس قدرت نے رکھا ہے خدا نے رکھا ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے اس عامل سے تو اس لئے اپنے آپ کو ان تمام ایکٹیوٹیز سے بچا کے رکھنا چاہیے اور پاکدامنی والی زندگی وہ یہی ہے کہ جیل سے جیل میں تو کہتا ہوں لڑکا بالے ہو باپاپ کو چاہیے فوراں شادی کر دو اس کی اس طرف اس کو آنے ہی نہ دو اور اس کے غلط ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جس نوجوان نے دوسروں سے نہ سنا ہو یا بروقت شادی ہو گئی ہو وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا اس کا کبھی دماغ جائے گئی نہیں یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے